اکیس جن دو ہزار وائس منگل لارکانہ ڈوکٹر لالچند اکرانی ایم پی سیدر میں نوٹی ونگ سیند پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالی کے لیے ایک انتہائی خاص دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد ہماری محسن رہبر اور رہنمہ شہید بینظیر بھٹو کا یوم ولادت پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ایک مثال ہے کہ عورت بینظیر ہوتی ہے ڈوکٹر لالچند اکرانی نے کہا ہے کہ انتہائی کٹھن حالات سے لڑ کر اس دکتر مشرق نے پاکستان کا سرفکر سے بلند کیا شہید قائد جمہوریہ ضربکار علی بھٹو کے خواب کو آگے لے کر بھڑنے والی ہماری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی تمام زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی گریب عوام کے درد کو اپنا درد بنائے اور عاملیت کے ظالمانہ دور کو جمہوریت کی طاقت سے ختم کیا شہید بینظیر بھٹو کا سیاسی سفر آگ کے دریا سے کم نہ تھا لیکن انہوں نے اپنی ثابت قدمی اور احسن انداز سے اس سفر کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھا اور دو مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منطقہ وزیراعظم بنی اور جب جب اس دنیا میں عورت کی بہادری کی مثال دی جائے گی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام آسمان کی ستاری کی طرح روشن ہو کر سامنے آئے گا ہر دشمن قوت نے شہید محترمہ کے نظریے کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکی ہیں جب اس دل ہماری بہادر قائد کا سامنا کرنے گھبر آ گیا تو دہشتگردی پر اتر آیا لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہدات نے ان کے نظریے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا اور آج شہید رانی کے پیارے فرزند اور چیئرمن پی پی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ان کا مشن جاری ہے پاکستان پی پلز پارٹی کا حرش جیالہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس مشن میں آخری سانس تک موجود ہے ڈکٹر لالچند اکرانی نے مزید کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیت کا درد صرف پاکستان پی پلز پارٹی نے ہی سمجھا ہے شہید ذرفکار علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں اقلیت کے تحفظ کو ہمیشہ یقینی بڑھایا ہے آج کے اس مبارک دن میں پورے پاکستان کو ہم یہ خوش خبری سنا رہی ہیں کہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کا ویشن چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بسیر کی عادت میں پورا ہوگا اور پاکستان اس دنیا میں ترقی اور خوشحالی کی مثال بن کر روشن ہوگا